جب یسو واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملیں کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانے کا سردار تھا آیا اور یسو کا قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل کیونکہ اس کی کلوتی بیٹی جو قریباً بارہ برس کی تھی مرنے کو تھی اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے اور ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا اس پر یسو نے کہا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں مگر یسو نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کھاپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے سلامت چلی جا وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی استاد کو تکلیف نہ دے یسو نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ وہ بچ جائے گی اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یوہنہ اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے شوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے مگر اس نے کہا ماتم نہ کرو وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی پھر یسو نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاقید کی کہ یہ ماجرہ کسی سے نہ کہنا موسیقی